کیسے پکڑیں گے یہاں ہاتھ اٹھا لیں گے یہاں یہاں اس جوڑے کو یوں کھینچیں گے یہ سارا چبرہ نکل کے باہر آ جائے گا اور اسے یوں دھنکہ دیں گے یوں کلٹ کلٹ ہوتا ہوا گئے گا اور تم کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں کھینچیں گے اور وہ لڑکنیاں کھاتی جائے گی کہیں گے رحم 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 تو آگے جب فرشتے کہیں گے تم پہ رحم رحم نے کیا ہم کہاں سے رحم کریں اور میرے بھائیو اکثر موجوان بھائیو تمہیں اللہ کا واصلہ دے تم اس زندگی سے واپس آ جاؤ گناہوں کی زدگی میں کچھ نہیں ہے مال کی دور میں کچھ نہیں ہے حلاقت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ مٹ جانے والا گھر ہے اس کے سودے کر دو تھا فرط کا سودہ نہ کرنا فرشتوں نے پکڑا بان تھا چکڑا جہنم میں تھکا دیا آگے فرشتوں نے کہا ارے پت بختو تمہیں کوئی نہیں بتانے آئے تھا کہ کچھ کر لو پہلو بلا کا آئے تو تھے پھر تم نے کیا کہا تم نے کہا آپ پہ بکھی ویسی ہاں سر میں درد ہو تو نہیں کہتا آپ پہ بکھی ویسی کہتا بولی تو بولی تو بولی تو ذرم درد ہے ارے ظالم موت کا درد پڑھنے والا ہے کوئی اس کی دوا بھی تو کر لے ارے پر بجلی کا پلپ فیوز ہو جائے پلپ لگاؤ پلپ لگاؤ وہ قبر میں اندھیرے آنے والے نے کوئی اس کا علاج بھی تو کر لے کوئی اس کا بھی تو علاج کر لے وہ یہ دھوکے کا گھر ہے ٹوکہ ہرس و حوث کو چھوڑ دیا متدیس بدیس پھیرے مارا غزاق اجل کا لوٹے ہے ان رات بجا کر نقارا کیا بدیا پھینسا بیر شدر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گی ہوں چاول موٹ مڈر کیا آگ دنوا اور انگارا سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا دبلاد جلے گا بنجارا اٹھ گئے شامو کے جنازے وزیروں کے جنازے بیگم اور صاحب کے جنازے امیر امیرن غریب و غریبن شاہ و گدہ حسین و بدصورت قوی اور ضائف جاؤں تو دیکھو قبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے وہ آخری ٹھکانہ تیاری کر کے آؤ آگ میں گرے آگ نے جپڑا اور پکڑا بستر پشکے آگ کے انگارے پر ٹھکڑ کے بستر اوپر چادر ڈالی گئی آگ ہی تیسے کمرے بنائے گئے نارا اہا تبہہم سرود کوہا اوپر چھت لگائی گئی انہا علیہم موسدا چھت بھی آگ نیوارے بھی آگ چار پہی آگ بستر بھی آگ اندر آگ کرکہ آگ کا شروار آگ کی دوکی آگ کی اوپر سے کھالتا پینے کا پانی جس کا پیالہ موں کے قریب کرے گا تو سارے موں کی کھال ادھڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی اس کے باوجود اسے پینہ ہوگا اسے پینہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں ہی ہی یستغیثو یغاثو بما انکال مہلیشوی الوجود بچ سے شراب و سہت مرتفقہ پیئے گا پیاس ایسی پینہ پڑے گا پیٹ کی آنٹیں میتہ پڑھ کر پہنانے کے راستے سے آیا نہیں کلے گا پرشتہ اٹھا کر پڑھوں میں آکر جڑ دے گا میرے بھائیوں یہ نور آفات ہیں میرے نبی میراج پہ گئے دیکھا ایک آدمی کا سر ایک آدمی کا پیٹ گمبد کی طرح گمبد کی طرح اور کو سزا ہو رہے ہیں مختلف اس کو عجیب سزا اس کے پیٹ کے اندر سانفہ بچوں نظر آئے جس کو اندر سے کھاڑ رہے تھے اس کے اندر کے گھاڑنے کی وجہ سے اس کی ہائے ہائے سب سے زیادہ اس کی چیخ و بکار سب سے زیادہ آپ نے پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے آپ کا یار صرف یہ حضروں میں سود کھانے والا یہ سود کھانے والا ہے یہ سود کھانے والا حضروں سے ناراض ہوتے میں اپنے زیدہ کا نام لیتا ہوں یہ بلکان کا سود کھانے والا ہے سود کھانے والے کے پیٹ میں سانفہ بڑھ لیں گے زانی شرابی کو باہر سے سانفہ بڑھ لیں گے سود کھانے والے کے پیٹ میں سانفہ بڑھ لیں گے اس کو اندر سٹھوسیں گے حضروega پینکوں میں یہلودوں نے پیسہ رکھا ہو ہوا سیمک اکاؤنٹ میں ہندووں نے سکھوں نے رکھا ہو جا سیمک اکاؤنٹ میں حضرو American پینکوں میں کس نے سیمک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں کس نے فکسڈ ڈیپوزٹ کھولے ہوئے ہیں تو تم پینکوانوں کے دھوکے میں آگے ہیں کہ ہاں آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے پانچ سال کے بعد اتنا سال کے بعد اتنا اتنا پروفٹ وہ یہ پروفٹ نہیں ہے یہ ایمان کے سودے ہیں یہ آگے کہ انگارے ہیں انگارے ہیں آگے ہیں سود کی نسل کبھی پر اپنے سکی حلال کھانے والوں کو کوئی مٹھا نہ سکا میرے بھائیوں یہ اس طرح پکڑائے ہیں اور اگر اس کی نیکیوں کا پرڑا پھاری ہو گیا تو فرشتہ کہے گا فلان ام نو فلانی لَثَقُلَكْ مَبَاظِينُهُ وَسَعِدَ سَعَدَتًا لائش کا بعدہ اور بعدہ ابدا مبارک 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 فلان کامیاب ہو گیا فلان کامیاب ہو گئی اعلان ہوتے لگائے گا کپڑے پہناؤ سبز ریشم زیور پہناؤ سونے کے کنگن بحلون فیہا من اسابر من دہا کپڑے لاؤ یرکسون انتیابا خدرہ سبز ریشمی پانچ فر کا آدمی جنت کا کیا مزہ اٹھائے گا اس کا قد اٹھاؤ کتنا آدم علیہ السلام کا آدم کا قد کتنا تھا ایک سو پچیس فٹ ایک سو پچیس فٹ لمبا قد تمہارے اس بینار سے بھی اونچا جوان ہوگا عورت کا قد بھی اتنا مرد کا ایک سو پچیس فٹ کی ہائٹ پر جا کر قد مردن چہرے سے داڑی ہٹا دی جائے جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی پتنی آگے رکھنی پڑ جائے تو پتہ نہیں لیکن جنت میں جا کر داڑی آئے مردن داڑی آئے جردن جسم کے بال قائد صرف سر کے پہوں کے پلکوں کے دھیمی موشیں چمک کا چہرہ یوسف علیہ السلام کا حسن قاود علیہ السلام کی زبا عیوہ علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تاج سج گئے تج گئے مدنا موتی جنتی کے تاج کا سوری کائنات کو روشن کر دے اور 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 اس کے جسم سے اچھنے والی مہک اس کے کپڑوں سے اچھنے والی مہک یوں ہوا میں لہرہ دی ہو جائے صرف دوپڑتا جنت کی عورت دوپڑتا ہے لہرہ دے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات مشبودار ہو جائے گی مشبودار ہو جائے گی یہ پہ ایک نعرہ لگائے گا جب اس یہ کامیاب ہو کہے گا ہو ہو اس پہ تو ہے اصل میں نعرہ نعرہ وہ قرآن میں بنائے لفظ لفظ بنائے ہے نعرہ آدمی موشت میں آواز ضرور ٹکالتا ہے آواز پہ صاف کا نکل دی ہے اس نے ہمیشہ کیا میں بھی آیا کرشتے بھی آئے یومنسیل الجبال قطرم ادبارزہ وحشرناہم جمع کیا لقد احسام باندھا وعدہم ادہ ادہ و گن گن کے اٹھا گن گن کے اٹھا بھاگو بھاگو عین المفر کما بھاگو گئے یہاں کوئی علاقہ غیر نہیں ہے عین المفر قتل کی علاقہ غیر بھاگ گئے اب بھاگو عین المفر بھاگ کے دکھاؤ بھاگ کے دکھاؤ چھپو چھپو تربیلہ کے پہاروں میں جاکا چھپ جاؤ لَا تَقْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا آج نہیں چھپ سکتے فَن فَوْدُو فَن فَوْدُو چھپ کے آدمی جان بچائے بھاگ کے آدمی جان بچائے یا طاقت کو لڑ کے جان بچائے تو میرا کہتا ہے فَن فَوْدُو آج طاقت ہے تو نکل کے دکھاؤ نکل کے دکھاؤ یا اللہ تو کیا کرے گا ابھی تیری کتاب کھنوں گا ابھی تیری کتاب کھنوں گا وَإِذَا صَوْحَفَانَ شَرَت یا اللہ پھر کیا کرے گا پھر میں کہوں گا پڑ ارطرہ کتاب ترہ ایک ایک حرف لکھائے گا پھر تو کیا کرے گا مَا لِحَادَ الْكِتَاب لَا يُبَادُ الُسَقِيرَ وَلَا قَوِيرَ إِلَّا اَحْسَاحَ ہائے میں مر گیا ہر اس کتاب نے سب کچھ لکھ کے دے دیا لوگ پکڑو 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 کسی کے اُلٹے ہاتھ میں آئی کہے گا ہائے میں مر گیا یا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا اور لوگوں میں بازی ہار گیا وہ میں بازی ہار گیا دیکھو میرے اُلٹے ہاتھ میں کتاب آگئی ہائے لگائے گا تولو ادھر بازی ہار ہوا اُلٹے ہاتھ میں کتاب ادھر نیکی ہیں کھٹی ادھر اعلان ہوا ادھر اعلان ہوا فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹی آگو بازی ہار گیا نیکی ہیں کھٹ گئی اَلْخَفَّتْ مَبَازِينَهُ وَشَشْئِيَ شَقَانًا لَا يَسَنْ بَعْلَهُ اَبْدَا ناکام پکڑو کھوڑو 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 پکڑیں گے مجھے دیکھنا مجھے دیکھنا فرشتے کیسے پکڑیں گے یہاں آت پڑا دیں گے یہاں یہاں اس جبڑے کو یوں کھینچیں گے یہ سارا جبڑا نکل کے واہر آ جائے گا اور اسے یوں تھکا دیں گے یوں کلٹ کلٹ ہوتا وہ گئے گا اور تم کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں کھسیٹیں گے اور وہ لڑکنیاں کھاتی جائے گی کہیں گے رحم 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 تو آگے جب فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان رحم نے کیا ہم کہاں سے رحم کریں اور میرے بھائیو اکثر موجوان برد وہ تمہیں اللہ کا واصلہ دے تمہیں اس زندگی سے واپس آ جاؤ گناہوں کی زندگی میں کچھ نہیں ہے مال کی دور میں کچھ نہیں ہے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ مٹ جانے والا کھر ہے اس کے سودے کل دو آخرت کا سودہ نہ کرنا فرشتوں نے پکڑا بان تھکڑا جہنم میں تھکا دیا آگے فرشتوں نے کہا ارے بد بختو تمہیں کوئی نہیں بتانے آئے تھا کہ کچھ کر لو پھلو بلا کا عائد ہوتھے پھر تم نے کیا کہا تم نے کہا آپ پہ بکھیو اسی ہاں سر میں درد ہو تو نہیں کہتا آپ پہ بکھیو اسی کہتا بولی تو بولی تو بولی تو زر میں درد ہے ارے ظالم موت کا درد پڑھنے والا ہے کوئی اس کی دوا بھی تو کر لے ارے پنپجنی کا پلپ فیوز ہو جاتا پلپ لگاؤ اندھیرہ پلپ لگاؤ تو قبر میں اندھیرے آنے والے نے کوئی اس کا علاج بھی تو کر لے کوئی اس کا بھی تو علاج کر لے وہ یہ دھوکے کا گھر ہے تو پہر سوحوز کو چھوڑ بیا متدیس بدیس پھیرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات وجا کر نقارا کیا بدیا پھینسہ بیل شکر کیا گونی پلا سربھارا کیا ایمو چاول موٹ مٹر کیا آگ دنما اور انگارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھ گئے شام کے جنازے وزیروں کے جنازے بیگم اور صاحب کے جنازے امیر و امیرن غریب و غریبن شاہ و غدا حسین و بتصورت قوی اور ضعیب جاؤ تو دیکھو کبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے وہ آخر چھکانہ کیاری کر کے آؤ آگ میں گرے آگ میں جپڑا اور کپڑا مستر پشکے آگ کے انگارے پٹھے گار کے مستر اوپر چادر ڈالی گئی آگ ہی تیسے کمرے بنائے گئے نارا اہا تبہم سرادتوہا اوپر چھت لگائیے چھت بھی آگ دیوارے بھی آگ چار پہی آگ کسر بھی آگ اندر آگ کرتا آگ کا شروار آگ کی ٹوکی آگ کی اوپر سے کھانتا وہ پینے کا پانی جس کا پیالہ موں کے قریب کرے گا تو سارے موں کی کھان ادھڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی اس کے باوجود اسے پینہ ہوگا اسے پینہ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں ہی ہی یستغیفو یغاثو بما انکا المہلیشو المجود بچس شراب و سادت مرتبقہ پیے گا پیاس ایسی پینہ پڑے گا پیے گا پیٹ کی آنپیں میدہ پڑتا پہنے کے راستے سے دایا نکلے گا پرشتہ اکھا کر پرکو میں آکھیں جڑ دے گا میرے بھائیوں یہ ہو رہا ہے میرے نبی میراج پہ گیا دیکھا ایک آدمی کا پیٹ گمبت کی طرح گمبت کی طرح عوروں کو سزا ہو رہے ہیں مختلف اس کو عجیب سزا اس کے پیٹ کے اندر سامپ بچوں نظر آئے جس کو اندر سے کارٹ رہے تھے اس کے اندر کے کارٹنے کی وجہ سے اس کی ہائے ہائے سب سے زیادہ اس کی چی خبار سب سے زیادہ آپ نے پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ حضروں میں سود کھانے والا ہے یہ سود کھانے والا ہے یہ سود کھانے والا ہے حضروں سے ناراض ہوئے میں اپنے زیدے کا نام لیتا ہوں یہ ملتان کا سود کھانے والا ہے سود کھانے والے کے پیٹ میں سامپ بڑھ لیں زانی شرابی وہ باہر سے سامپ بسیں گے سود کھانے والے کے پیٹ میں سامپ بڑھ لیں گے اس کو اندر سے رسیں گے حضروں کے بینکوں میں یہودیوں نے پیسہ رکھا ہوئے سیمک اکاؤنٹ میں ہندووں نے سکھوں نے رکھا ہوئے سیمک اکاؤنٹ میں حضروں کے بینکوں میں کس نے سیمک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں کس نے فکسڈ ڈیپوزٹ کھولے میں تو تم پیکو والوں کے دھوکے میں آگے کہ آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے پان سال کے بعد اتنا سال کے بعد اتنا اتنا پروفٹ تو یہ پروفٹ نہیں ہے یہ ایمان کے سوتے ہیں یہ آگے کہ انگارے ہیں انگارے ہیں آگے ہیں سود کی نسل کبھی پر اپنے سکی حلال کھانے والوں کو کوئی مٹا نہ سکا میرے بھائیوں یہ اس طرح پکڑ آئے گا اور اگر اس کی نیکیوں کا پرڑا پھاری ہو گیا تو فرشتہ کہے گا فلان ابن فلانے قد فقلت مبازینہو وسیدہ سعادتا لائشکہ بعدہ بعدہ ابدا مبارک 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 فلان کامیاب ہو گیا فلان کامیاب ہو گئی اعلان ہوتے لگائے گا کپڑے پہناو سبز ریشم زیور پہناو سونے کے کنگن بحلون فیہا من اسابر من ذہب کپڑے لو سبز ریشمی پانچ فر کا آدمی جنت کا کیا مزہ اٹھائے گا اس کا قد اٹھاؤ کتنا آدم علیہ السلام کا آدم کا قد کتنا تھا ایک سو پچیس فٹ ایک سو پچیس فٹ لمبا قد تمہارے اس منار سے بھی اونچھا جوان ہوگا عورت کا قد بھی اتنا مرد کا ایک سو پچیس فٹ کی ہائٹ پر جا کر قد مردن چہرے سے داڑی ہٹا دی جائے جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی پتہ نہیں آگے رکھنے پڑ جائے تو پتہ نہیں لیکن جنت میں جا کر داڑی ہائے مردن داڑی ہائے جوردن جسم کے بال ہائے صرف سر کے پھموں کے پلکوں کے دینی موشیں چمکتا چہرہ یوسف علیہ السلام کا حسن قعود علیہ السلام کی زبا عیوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تاج سج گئے ادنا موتی جنتی کے تاج پاسواری کائنات کو روشن کر دے اور اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہک یوں ہوا میں لہرا دیا جائے